جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوزہریت سے ہوں گے سٹاک مارکٹ کے حوالے سے آج ہم اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کہاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ہم سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو بیسیکلی ہم پوری تیاری کے ساتھ نہیں جاتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے ہم سٹاک مارکٹ کے اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں کومنٹس فیڈبیک آپ کے طرف سے ملتا رہتا ہے ٹریننگ سیشن بھی جو ہے وہ اب ہم نے آرگنائز کرنے شروع کر دیئے ہیں تو بیسیکلی جو زیادہ تر جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم ٹریڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے یہ پوری طرح سے تیار نہیں ہوتا سب سے بڑی غلطی جو ہے جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی شیر کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ایک رائے اس کے حوالے سے قائم کرتے ہیں آیا کہ یہ جو شیر میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں کیا یہ شیر جو ہے یہ میں ٹریڈنگ پارٹ اف یو سے خرید رہا ہوں یا کہ انویسٹمنٹ کے پارٹ اف یو سے اب اس وقت تو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ پوری طرح سے تیار ہوتا ہے ہم اس کو ٹیکنیکلی انالائز کرتے ہیں ہم اس کو فنڈامیٹلی دیکھتے ہیں سارا کچھ جو ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ہم نے کیا اب اس کے بعد جس وقت ہم ٹریڈ مکمل کرتے ہیں اور کچھ اس میں ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شیر کی جو مومنٹ ہے وہ کیسی ہو رہی ہے تو ہمارا جو بیہیو ہے وہ بدل جاتا ہے جس وقت ہم نے اس شیر کو خریدا ہوتا ہے مثال کے طور پر جس وقت ہم نے وہ ٹریڈ لی تھی تو اس وقت ہمارا یہ خیال تھا کہ یار یہ شیر جو ہے یہ میں خرید رہا ہوں ٹریڈنگ پوائنٹ ایو سے ہم نے اس کا ایک لیول ڈیسائیڈ کیا لیول ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہم نے وہ ٹریڈ جو ہے وہ اپنی لے لی اب اس ٹریڈ لینے کے ٹھیک دو یا تین دن کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یار اس شیر میں نہ آنے والے دنوں میں یا ہمارا اس کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار یہ شیر جو ہے اس نے مجھے ڈیویڈن تو دینا نہیں ہے اور یہ شیر جو ہے یہ فنڈامینٹلی جو ہے یہ تھوڑا کمزور ہے تو پھر وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس ٹریڈ میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جب کہ وہ ٹریڈ لینے سے پہلے ہم نے اس شیر کے حوالے سے جو رائے قائم کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ٹریڈنگ پوائنٹ ایو سے لے رہا ہوں اب یہاں پر میں یہ تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں کہ کسی بھی شیر کا انتخاب جس وقت ہم ٹریڈنگ پوائنٹ ایو سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا پورا کا پورا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ شیر جو ہے یہ ہمیں کیپیٹل گین دے گا اس وقت ہمارا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ اس شیر سے ہم نے ڈیویڈن لینا ہے یا ہم نے اس کے فنڈامینٹلز جو ہیں اس کو مکمل طور پر ہم نے اس کے اوپر انحصار کرنا ہے جس وقت ہم ٹریڈنگ پوائنٹ ایو سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہماری ریشو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہم ٹیکنیکلز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ سم ٹائم ایٹی پرسنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شیر جو ہے وہ کس پرائیس پر اور کس لیول پر ٹریڈ ہو رہا ہے اس وقت اس شیرز کے جو ٹیکنیکلز ہیں اس کا جو چارٹ ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے جبکہ ٹونٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ہم اس کے فنڈامنٹلز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ شیر بلکل ہی فارغ تو نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ہمیں اس سے جو ہے وہ کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑے لیکن دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ جس وقت ہم وہ ٹریڈ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارا مائنڈ یہ ہمیں کہتا ہے کہ یار یہ شیر جو ہے تو اس میں بارخواہ اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ جس شیر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے آپ نے اس کے فنڈامنٹلز ضرور دیکھنا ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کی ایسی ہنڈر کے جو فنڈامنٹلی سٹرونگ شیرز ہیں جس کو خاص طور پر ہم لوگ بلو چپ بھی کہتے ہیں آپ نے اس میں ٹریڈ کرنی ہے اب جس وقت ہم اس ٹریڈنگ پارنٹلیو سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے اس چیز کو اگنور کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آ جاتا ہے اوہ میں نے تو یار بلو چپ شیر کریدنے تھے اب یہ شیر جو ہے اس میں تو نہ اس نے مجھے ڈیویڈنڈ دینا ہے نہ کچھ اور دینا ہے اگر میری ٹریڈ فس گئی تو پھر میں کیا کروں گا نقصان ٹھیک چند دنوں کے بعد ایک دن دو دن چار دن ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو ہم اس کو پوزیشن کاڑ دیتے ہیں ہوتا یہ ہے چونکہ ہم نے اس شیر کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ انیلائز کیا ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ اس کی ٹریڈ کارتے ہیں ٹھیک اس کے دو دن بعد یا شاید اسی دن جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ شیر تو اوپر چلنا شروع ہو گیا تو وہ شیر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں یار میری مجھے جو ہے وہ انیلیسیز جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہو رہا بیسیکلی انیلیسیز آپ نے ٹھیک کیا تھا آپ نے اس شیر کے حوالے سے جو رائے قائم کی تھی وہ بھی ٹھیک کی تھی مسئلہ کہاں پر بنا کہ آپ نے اس شیر کے حوالے سے جو آپ کی جو ٹریڈ تھی جو ٹریڈ آپ نے پلان کی تھی اس پلان کو آپ نے فوراں تبدیل کر دیا اس پلان کے تبدیلی کے نتیجے میں آپ کو جو کیپیٹل گین ملنا تھا وہ کیپیٹل گین نہیں ملتا اور آپ کی وہ ٹریڈ جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے یہی سیم سیچویشن جو ہے وہ ہمارے انویسٹمنٹ پوائنٹ ویو سے ہوتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ پوائنٹ ویو سے شیر کا انتخاب کرتے ہیں لیول کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہم ٹریڈ لے لیتے ہیں اب جس وقت ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو وہ شیر تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے جب وہ شیر تھوڑا سا نیچے آتا ہے چونکہ وہ ٹیکنیکلی بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ٹیکنیکلز کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں فنڈامینٹل کو دوسری سائیڈ پر رکھ دیں اور ہم یہ سوچیں جی کہ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا ہم نے صرف ایک پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے ذہن کے اندر کہ ہم نے سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ ٹیکنیکلز کو فالو کرنا ہے یہاں کہ میں نے فنڈامینٹل کو فالو کرنا ہے پھر ٹو٠یٹ ٹرٹی پرسنٹ جو ہے اگر ہم فنڈامینٹلی سٹرانگ شئیرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دہ ٹو٠ی ٹرٹی پرسنٹ ہم ٹیکنیکلز کو پرسنٹیج رکھتے ہیں اس کو اینالائز کرنے کے لئے اور یہی چیز جو ہے وہ ہم اولٹ کر لیتے ہیں جس وقت ہم انیویسٹمنٹ پوائنٹو vیو سے جا رہے ہوتے ہیں کہ 70% ہم انحصار کر رہے ہوتے ہیں فنڈامینٹلز پر اور 30% ہم ٹیکنیکلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب چونکہ ہم نے 70% جو ہے وہ انالائز کیا ہوتا ہے اس شیئر کو فنڈامینٹلی اور 30% ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ نمبرز دیئے ہوتے ہیں ٹیکنیکلز کو پھر جب وہ شیئر تھوڑا سا ٹیکنیکلی موف کرنا شروع ہوتا ہے اور ہماری پرائز سے وہ اگر تو اوپر چلا جائے پھر تو بڑی اچھی بات بہت اچھا نالیسز ہوا بہت واجبہ کیا بات ہے لیکن اگر وہ ہماری ایکسپیکٹیشن تے تھوڑا سا مخالف چلنا شروع ہو جائے تو ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا دل کامنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں پریشانی جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ کہیں شیئر جو ہے یہ گر نہ جائے کہیں یہ شیئر جو ہے یہ میری بائنگ پرائز سے بہت نیچے نہ چلا جائے چونکہ ہمارے پاس سیکنڈ پلان نہیں ہوتا ہم نے اس کا ایک سیکنڈ لیول اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھا ہوتا چونکہ ہم انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جس وقت ہم انویسٹمنٹ پونٹ ایویو سے کسی شیئر کو فریدتے ہیں تو اس میں کبھی بھی ایک لیول ہمارے پاس نہیں ہوتا یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیڈینس ہے میں کم از کم تین لیولز کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہوں چاہے وہ میں نے سیلنگ کی طرف جانا ہو یا میں نے بائنگ کی طرف جانا ہو اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شیئر تھوڑا سا موو کرنا شروع ہوتا ہے ہم اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں وہ اپنا فیصلہ مشکوک لگتا ہے ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم سے یہ فیصلہ غلط ہو گیا ہمارے شیئر کو اور ہمارے انیلیسز کو تو پوزیٹیو ہی ہونا چاہیے تھا یہ ہمارا انیلیسز نیگیٹیو کیسے ہو گیا پھر جیسے ہی وہ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ تین پرسنٹ ہمیں یہ تھوڑا سا لگتا ہے ہم اپنا وہ لاؤس بک کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم وہ لاؤس بک کرتے ہیں وہ شیئر جو ہے وہ چونکہ اپنی ایک ٹیکنیکلی موو لے رہا ہوتا ہے وہ اپنی وہ موو لینے کے بعد جس کو اس وقت وہ واپس پلٹتا ہے تو اگین ہماری وہی رائے بنتی ہے جو کہ ٹریڈنگ پوائنٹ او ویو سے شیئر کے حوالے سے بنی تھی کہ یار میں نے شیئر خریدا تو وہ نیچے چلا گیا میں نے شیئر بیچا تو وہ اوپر چلا گیا بسیکلی جو مارکٹ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر چلیں گے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں ہم نے جو رائے قائم کی ہے کیا وہ درست کی ہے اگر وہ رائے ہم ایک بار قائم کر چکے ہیں ٹیکنیکلی یا فنڈامنٹلی جتنے جتنے نمبرز ہم نے رکھے ہوتے ہیں کسی شیئر کے لیے اس کے حوالے سے جو ہم نے لیول ڈیسائیڈ کی ہوتے ہیں جب تک ہم ان لیولز کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور راستے میں ہم اگر پلٹنے کی کوشش کریں گے تو راستے میں سے جس وقت ہم پلٹتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ایک تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا دوسرا ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہماری ٹریڈ کے ساتھ کیا ہوا ہم نے کہاں غلطی کی ہم مارکیٹ کو تھوڑا سا اوپر اور تھوڑا سا نیچے ہونے کے چکر میں پریشان ہو جاتے ہیں تو غزارش یہ ہے کہ مائنڈ میکنگ کر کے نکلیے جو سب سے بڑی غلطی ہے ہماری شیئر خریدنے سے پہلے انتخاب کریں کہ آیا کہ یہ شیئر میں انویسٹمنٹ پوائنٹ او ویو سے خرید رہا ہوں یا کہ ٹریڈنگ پوائنٹ او ویو سے خرید رہا ہوں ٹریڈنگ پوائنٹ او ویو سے خرید رہا ہوں تو پھر اس کو ٹریڈ کے پوائنٹ او ویو سے لے کر چلیں جو اس کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے اس کو ایکزیکیوٹ کریں اس کے لیولز کا انتظار کریں اس میں سے پروفٹ ٹیکنگ کریں یا اس میں سے لاؤس بک کریں اسی طرح سے جس وقت آپ نے انویسٹمنٹ پوائنٹ او ویو سے کچھ چیز خریدی ہے تو پھر اس کو انویسٹمنٹ پوائنٹ او ویو سے لے کر چلیں اور انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ چار دن کی نہیں ہوتی وہ آپ نے ایک لمبا سوچا ہوتا ہے چھ مہینے کے لیے سال کے لیے پانچ سال کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے کہ مارکٹ کے سنٹیمنٹ کے مطابق میری رائے مختلف ہے لیکن صرف میں ایک سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جو ڈیوریشن آپ کی نظر میں ہوتی ہے وہ آپ نے ایک لمبا فیصلہ کیا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم تیسرے ہی دن اپنی ہی ٹیڈ سے متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ پوزیشن کاٹ کر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہم یہ ہیں کہ سٹاک مارکٹ جو ہے اس میں عام آدمی کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ انسٹیشنز جو ہیں وہ اپنی ایک پالیسی پہ چلتے ہیں جبکہ انڈویجیولز جو ہے وہ اپنی پسند اور نا پسند اور سنٹیمنٹ کی بنیاد پر مارک آ جاتا ہے اب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک نیوی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ